بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے بغی کسی تمہید کے ہم کمنٹ بوکس کا آغاز کرتے ہیں ایک صاحب روحان الدین کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب خیرے سے ہیں آپ تحرین کے معنی بتائیں مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اللہ کا شکر ہے دیکھیں تحرین جو لفظ ہے یہ حاق کے ساتھ اور نون کے ساتھ آپ نے بڑے حاق کے ساتھ لکھا ہے یہ عربی اردو فارسی ڈکشنری کے اندر ہم نے کافی تلاش کیا یہ اس سیغے سے اس وزن پر کوئی لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے تحرین ہوتا ہے ایک میم کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں حرام کرنا اور اسی طریقے سے کسی چیز کو حرام کر دینا جیسے سورہ تحرین قرآن کے اندر نازل ہوئی یہ تحرین نون کے ساتھ یہ لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے ایک صاحبیں فضل خانین کا سوال ہے صحابیہ سمیمہ سلامہ سدیسہ نیم میننگ بتا دے علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں سمیمہ یا سمائمہ یہ لفظ تو ہم کو نہیں مل پایا ہے صحابیہ کا نام یہ تو ہم کو نہیں ہے باقی سلامہ یہ صحابیہ کا نام ہے سلامہ کے معنی آتے ہیں عیب اور برے نقائد سے پاک ہونا صحیح سالم ہونا سلامہ بہت اچھا نام ہے سدیسہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا چھٹا حصہ سدیسہ نام بھی صحابیہ کے نسبت سے رکھ سکتے ہیں ایک صحاب اخلاق احمد ان کا سوال ہے ماشا اور انشا کا مطلب کیا ہے یہ کہ ماشا ماشا کے معنی جو چاہے اسے بولتے ہیں ماشا اللہ اللہ جو چاہے اور انشا انشا کے معنی بھی اگر چاہے انشا اللہ اگر اللہ چاہے تو انشا اور ماشا یہ کوئی لفظ نہیں ہے یہ ادھورے معنی ان کے آتے ہیں صحاب شمیر زلفہ ان کا سوال ہے استاد جی تھانہا نام کا میننگ بتائیے دیکھیں تھانہا یا تھانہا پتہ نہیں کیا نام آپ نے لکھا ہے یہ نام تو بلکل ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے ایک صحاب ارشو انساری ان کا سوال ہے ارشو نیم یہ کچھ لکھا ہی نہیں ارشو نیم کے کیا چلتے ہیں باقی ارشو یہ تو پیار میں بول دیتے ہیں ارشو ورنہ اصلا عرش نام ہوتا ہے عرش ارش کے معنی آتے ہیں چھت کے اور اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کا ارش ہوتا ہے اس کو بھی ارش کہتے ہیں اور کسی چیز کے سایہ حاصل کرنے کی جگہ اس کو بھی ارش کہتے ہیں تو ارش لفظ ہوتا ہے ارشو کوئی نام نہیں ہوتا ہے ارشو تو ہم اس کو بگاڑ دیتے ہیں ارش کو ایک صحابی بھائی سعادیہ خان اکسوال علیہ السلام علیکم مفتی صاحب آویزہ نام کیسا ہے تھوڑا تفسیر سے بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ آویزہ آویزہ کے ایک معنی تو آتے ہیں کان میں پہننے کا زیور جو نیچے کی جانب لٹکا ہوا رہتا ہے اور آویزہ کو بولتے ہیں لٹکن کو ہی بولتے ہیں لٹکن اور اس طریقے سے بندنا یہ جو لٹکا ہوا ہوتا ہے لٹکن کو بھی جو چیز لٹکی ہوئی تھے اس کو آویزہ کہتے ہیں فارسزوان کے اندر لٹکنا کوئی چیز کا اور تاج کے معنی بھی آتا ہے تو یہ آویزہ نام رکھنا چاہے تو رکھتو سکتے ہیں باقی کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں بنتے رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے ایک صاحب کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب کیا میں اپنی بیٹی کا نام اللیین فاطمہ رکھ سکتی ہوں یہ کیسا نام ہے پلیس گائیڈ کر دیں مالیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں اللیین نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتی ہیں اللیین کے معنی آتے ہیں وہ جگہ جہاں پر نیک لوگوں کے آمال نامے رکھ جاتے ہیں نیک لوگوں کے آمال اس وہاں پر رکھ جاتے ہیں اللیین کے اندر ایک مرتبہ ہوتا ہے درجہ ہوتا ہے جہاں پر نیک لوگ جائیں گے نیک لوگوں کے نامے آمال اس کے اندر رکھ جاتے ہیں جنت کے اندر ایک درجہ ہے آخرت کے اندر تو اللیین نام رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے فاطمہ نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب نومان شبیر ان کا سوال ہے مفتی صاحب شہانہ نام کیسا ہے شہانہ نام صحیح رکھ سکتے ہیں شہانہ کے معنی آتے ہیں بادشاہوں کے مرتبے بادشاہوں کے مناسب بادشاہوں کی شان بادشاہوں کے معنی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے فحد فاطمہ نام کے معنی بتائیے فحد کے معنی آتے ہیں چیتا فہد کے معنی چیتے کیا آتے ہیں باقی چونکہ لڑکے کا نام ہے لڑکی کے لئے فہد نام رکھنا مناسب نہیں ہے ایک صاحب کا سوال علیہ السلام علیکم علی شاہ کا کیا میننگ ہے علی شاہ کے معنی آتے ہیں بلند بادشاہ یہ لڑکے کا نام ہوگا لڑکی کے لئے مناسب نہیں ہے ایک صاحب جعوید علین کا سوال علیہ السلام علیکم ایرم نیم کی کیا مطلب ہے پریز بتائیں میں نے اپنی بیٹی کا نام رکھی ہوں علیکم السلام ورحمت اللہ ایرم دیکھیں ایرم جو لفظ ہے ایرم کے بہت سے معنی آتے ہیں ایرم کے ایک معنی تو آتے ہیں شداد کی بنائی ہوئی جنت شداد نے جنت بنائی تو اس کو بھی ایرم کہتے ہیں اور اب یہ نام بہشت کے لیے یعنی جو متلقا جنت ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ایرم ایک قوم عاد اس کو بھی کہہ دی اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا اس قوم کو بھی ایرم کہتے ہیں باقی کچھ معنی کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے لیکن جنت کا اس کا جو معنی آتا ہے ایک جنت کے اور بہشت کے اس کے معنی کے اعتبار سے ایرم نام صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے آتی کا تصنیم نام ملا کے رکھ سکتے ہیں معنی اچھے ہیں کیا جی آتی کا تصنیم ملا کر کے رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا نام ہے صاحبی یا کا نام ہے آتی کا رکھ سکتے ہیں ایک صاحبِ انور بادشاہ شیخ انکسوارے آویز نام رکھ سکتے ہیں کیا اینڈ صاحبی کا نام بھی بتائے بیٹھتا ہے کیا آویز آویز کے معنی بھی ابھی میں نے بتایا جیسے آویز آہے وہی اس کے معنی آتے ہیں آویز کے آویز کے معنی لٹکن کے آتے ہیں اور بندھنے کے آتے ہیں لٹکا ہوا اس کو آویز کہتے ہیں آویز صاحبی کا نام ہم کو نہیں مل پایا ہے صاحبی کا نام نہیں ہے ایک صاحب سراجدین کا سوالے سلام علیکم منسا حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹے کا نام ہے کیا علیکم السلام کی بیٹے کا نام میشا ہے اسی سے میشا کو عربی زبان کے اندر لاتے ہیں تو منسا آتا ہے لیکن منسا نہیں ہوتا ہے اس کا تلفظ ہے اصل منسا یا منس سے یہ یہ تشدید کے ساتھ وہ لفظ آتا ہے اس کو ہم منسا پڑھتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے اس باقی منسا کے معنی اگر دیکھتے ہیں تو منسا کے معنی آئیں گے بھولنے کا آلہ تو اس کے وجہ بہتر یہ کوئی دوسرا نام رکھ لیں ایک صاحب کا سوال ہے زرشل نیم میننگ بتا دے اور رکھنا صحیح ہوگا کہ نہیں زرشل نیم ہم کو نہیں مل پائے محمد معلوم ہوتا ہے ایک صاحب کا سوال ہے ارج نام رکھنا صحیح ہے کہ نہیں ایک ارج کا صحیح تلفز جو ہے وہ ہے عریج عریج ہم اس کو ارج پڑھتے ہیں ارج صحیح تلفز نہیں ہے صحیح تلفز کا عریج عریج کے معنی آتے ہیں خوشبو خوشبودار پودا یہ عریج کے معنی آتے ہیں تو یہ ارج کے بڑا ہے عریج نام رکھیں جو صحیح تلفز ہیں ایک صاحب ہے روحان اسٹار ان کا سوال ہے اوریب نام رکھنا کیسا ہے کہ اوریب یہ کوئی لفظ ہم کو نہیں مل پا ہے محمد معلوم ہوتا ہے اوریب کے بڑا ہے عریب نام رکھیں عریب کے مانائیں گے آقل مند سمجھدار ہوشیار تو جو صحیح تلفز ہے وہ اس کے اعتباس نام رکھیں اس کے معنی بھی اچھے ہیں ایک صاحبہ کا سوال ہے ان ناز کی مستی ان ناز کا مطلب کیا ہوتا ہے پلیس بتائیں ان ناز ان ناز ہم کو نام نہیں مل پایا ہے یہ اصل جو نام ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ان ناز جو علف لام لگا ہوتا ہے اس کے اندر ان ناز ہم پڑھتے ہیں اصل وہ صحیح تلفز اس کا لفظ ہے اصل ہے وہ علف لام primary nاز ہوتا ہے عرب زبان کے اندر جب ہم ملا کر کے پڑھتے ہیں تو الناز ہوتا ہے یا ان ناز ہم کو اس کو پڑھیں گے لیکن علف لام نہیں پڑھ جائے اس کے اندر بلکہ الناز اور ناز کے معنی آتے ہیں نخرہ ادا اور اسی طریقے سے پیارا کے معنی بھی آتا ہے محبوب کے معنی بھی آتا ہے اور گھمن کے معنی بھی آتا ہے ناز کے معنی تو یہ جو نام لکھتے ہیں ان ناز سلناس یہ تو کوئی لفظ نہیں ہے یہ محمل ہے لناس ہم بالکل غلط پڑھتے ہیں اس کو ال ناز ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن لام آئیس کے اندر عربی زبان کے اندر کچھ سائیلنٹ ہوتا ہے کہ کہیں بہت سے جانگا تو وہ ہم کو پڑھا نہیں جاتا جیسے یہاں پر بھی لام سائیلنٹ ہے تو ال ناز نہیں ہوگا صرف ناز ہوتا ہے تو یہ نام مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ ام اعیمان ان کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب سریسہ اور سدیسہ نیم کے میننگ بتا دیجئے پلیز کیا ہے دونوں نام صحابیات کے رہنمائی فرمائے سریسہ نام یہ ہم کو نہیں مل پا ہے صحابیہ کا نام تو کہیں سے کہیں تک نہیں ملا سدیسہ نام صحابیہ کا ہے جسے بھی بتلایا اس کا معنی آتے ہیں چھٹا حصہ کی جیس کا اور اشران سیفین کا سوال ہے اشران کے معنی کیا ہوں گے دیکھیں اشران جو آپ نے پوچھا ہے اشران لفظ یہ ہم کو کافی تلاش کے باوجود اردو عربی فاسدک شریف میں نہیں مل پایا ہے تو اشران یہ لفظ مناسب نہیں ہے اس کے بڑے کوئی اچھا معنی والا نام رکھیں ایک صحاب کا سوال ہے عسیم کے معنی کیا ہے کیا یہ صحابی کا نام ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں جی عسیم عسیم یہ آئین کے ساتھ اور رسوات کے ساتھ آتا ہے عسیم اور عسیم یہ صحابی کا نام گزرا ہے عسیم عسیم کے معنی آئیں گے حفاظت کرنے والا بچانے والا تو عسیم نام رکھ سکتے ہیں صحابی کا نام ہے معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے نجبت کے اعتبار سے مہتیبہ برکت نام ہے ایک صاحبہ ہے جویلیہ قاضی ان کا سوال ہے السلام علیکم افتی صاحب جنت نور کے کیا معینے ہوں گے پریز بتا دے علیکم السلام ورحمت اللہ جنت نور جنت جنت کے معنی آتے ہیں باغ کے نور کے معنی آتے ہیں روشنی کے تو روشنی کا باغ یہ اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے وسیم رضا ان کا سوال ہے آفیزہ نام رکھ سکتے ہیں آفیزہ نام یہ ہم نے کافی تلاش کے یہ ہم کو نہیں مل پا ہے محمد معلوم ہوتا ہے آفیزہ کے بجائے آپ آفیہ نام رکھ لیں یہ نام اچھا ہے آفیت والی آفیزہ مناسب نہیں ہے آئیشہ تحسین ان کا سوال ہے السلام علیکم محتی صاحب میرے بیٹے کا نام دانش فراز ہے یہ دونوں کے معنی بتا دیجئے پریز کا اعلام ساتھ میں رکھ سکتے ہیں والیکم السلام ورحمت اللہ دانش فراز رکھ سکتے ہیں دانش کے معنی آتے ہیں عقل مند سمجھ دار دانش مند فراز کے معنی آتے ہیں کامیاب دونوں نام ملاکہ رکھ سکتے ہیں دونوں نام بہت اچھے ہیں ایک صاحب منصور علیہ ان کا سوال ہے رنایا نیم کی میننگ کیا ہے کیا یہ نام مناسب ہے رنایا نام مناسب نہیں ہے یہ ہم نے کافی تلاش کیا نہیں مل پایا ہے افغان صدیقہ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب سنان کے میننگ کیا ہے اور یہ نام رکھا جا سکتا ہے کیا بولیے محمد سنان رکھ سکتے ہیں کیا والیکم السلام ورحمت اللہ سنان یہ ہم نے اس کا تلفز بالکل غلط ہے سنان صحیح تلفز نہیں ہے صحیح تلفز اس کا ہوتا ہے سنان سین کے نیچے زیر کے ساتھ سنان اس کے معنی آتے ہیں نیزہ بھالا اور سنان یہ صحابی کا نام گزرا ہے ملکہ اللہ معی بن حضر رحمت اللہ علیہ نے جو علی صاحبہ فی تمیزی صحابہ کتاب عربی کی اس کے اندر اکیس صحابہ کا نام سنان لکھا ہے تو سنان نہیں ہے سنان نام رکھیں جو صحابی کا نام ہے صحابہ کا سوال ہے ادیرہ ایشیل نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں بتائیں ادیرہ ادیرہ نام یہ ہم کو اردو عربی فاشل اکشری بھی نہیں مل پا ہے یہ محمل نام ہے یہ نام بلکل مناسب نہیں ہے بلکہ یہ ہم لوگ فلموں کی ورہ سے اور ڈرامو وغیرہ سے دیکھ کر نام رکھ لیتے ہیں یہ ہمارے لئے بلکل مناسب نہیں ہے یہ دونوں نام ادیرہ ایشیل یہ عجیب و غریب نام ہے یہ صحیح نہیں ہے محمل نام معلوم ہوتے ہیں ایک صحابہ حسین انسانین کا سوال ہے السلام علیکم انابیہ اور کامران کے میننگ بتا دیجئے میرے بڑے بیٹے کا نام زین ہے اور دوسرے کا کامران تیسرے بیٹے کا نام سجیش کر دیں پلیز والیکم السلام رحمت اللہ انابیہ کے معنیاتے ہیں مشک مشک کے معنی ایک خوشبو کامران کے معنیاتے ہیں کامیاب کامران اور زین زین کے معنیاتے ہیں خوبصورت زیب و زینت کے تو یہ نام اچھے ہیں رکھ سکتے ہیں زین کے اوپر آپ نام رکھنا چاہے تو زید نام رکھ سکتے ہیں تیسرے بیٹے کا زید یہ صحابی کا نام گزرا ہے اسی کو اوپر مل جائے گا ہینا سوری ان کا سوال ہے ابرار نام رکھ سکتے ہیں کیا جی بلکل رکھ سکتے ہیں ابرار کے معنیاتے ہیں نیک پرہزگار اطاعت گزار فرما بردار نیک و قاروں کی جماعت بہت اچھا نام ہے ابرار نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہیں انہیہ حورین ان کا سوال ہے سلام مفتی صاحب میں نے زاویار نام رکھا ہے میرا بچہ ہر وقت بیمار رہتا ہے آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد میں یہ چینج کرنا چاہتی ہوں پلیز پیارا سا نیو نیم بتا دیں اور بچے کا الرجی ختم کرنے کا وظیفہ بتا دیں علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ دیکھیں زاویار زاویار نام سے آپ کا بچہ بیمار دیتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی دوسرا نام رکھنے اچھے ماناوارا نام رکھنے اس کے برائے آپ حسان نام رکھنے حسان کے ماناتے ہیں خوبصورت وہ زیادہ خوبصورت صفوان نام رکھنے صفوان صاحبی کا نام ہے سعد سعد کے ماناتے ہیں نیک اور اسی طریقے سے اسعد اسعد کے مانا بھی آتے ہیں نیک نیک وقت حمدان نام رکھنے قابل تعریف تو یہ سارے نام اچھے ہیں یہ آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر میں نے مستقل بیڈے میں رکھئے صحابہ کے نام کے اوپر اور لڑکوں کے ارکس نام اس میں دیکھ لیں آپ کو بہت اچھے اچھے نام مل جائیں گے الرجی ختم کرنے کا وظیفہ بتا دیں دیکھیں الرجی ختم کرنے کے لئے دعا یا آپ پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد اپڑھ کر کے اس پر دم کر دیں قرآن کریم کے اندر یا آپ سات مرتبہ سور فاتحہ الحمدل شریف سات مرتبہ پڑھیں اور سات مرتبہ پڑھ کر کے پانی پر بھی دم کر دیں اور جہاں پر الرجی ہو رہی ہے اس کو اوپر بھی دم کر کے یا کوئی چیز جیسے مالش کرتے ہیں ہم الرجی کے اوپر تو اس میں یہ چیز کے مالش کی تیل وغیرہ ہے کہ اس کے اندر سات مرتبہ سور فاتحہ پڑھ کر کے دم کر کے اور اس سے یہ مل دیں انشاءاللہ شفایہ بھی ہو جائے گی انایہ حرین کا سوال ہے ارشمان نام میننگ بتا دیں ارشمان یہ نام مانا زیادہ اچھا نہیں ہے ارشمان کے ماناتیں ہیں گھمند کی بلندیوں پر پہنچا ہوا تو اس کے مانا زیادہ اچھے نہیں بنتے ایک صاحب ہے محمد عمران شاہ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب لڑکوں کے آئی سے پیغمبروں کے نام بتا دیجئے جزاکم اللہ والیکم السلام ورحمت اللہ آئی لیٹر سے میں نے مستقی بیڈیو باہر کی ہے آپ میری پریلیشٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں اے ٹو زیڈ بوئی اینڈ گرل نیم اس میں آپ کوئی نام مل جائیں گے ایک صاحب ناغور شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب میرا نام ناغور بیوی بوئی کا نام عبدالریان نام رکھ سکتے ہیں کیا بیوی گرل ہے تو رافعہ رکھ سکتے ہیں کیا دعا کیجئے امت کے لئے علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں عبدالریان نام بلکل صحیح نہیں ہے چونکہ ریان یہ اللہ تعالی کا نام نہیں ہے عبدال جو نام لگتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ لگتا ہے آپ صرف ریان نام رکھیں محمد ریان یہ رکھ سکتے ہیں عبدالل اس کے ساتھ نہیں لگائیں گے رافعہ رفیہ آپ نے لکھایا اور ڈبل ایف کے ساتھ ڈبل ایف نہیں لگے اس میں رافعہ آئے گا رافعہ کے معنی آتے ہیں بلند اور صحابیہ کا نام ہے یہ بہت اچھا نام ہے ایکی صاحب کا سوال ہے محمد سعاد نام کیسا ہے بہت اچھا نام ہے سعاد کے معنی آتے ہیں نیک اور صحابی کا نام گزرا ہے ایک صاحب مزہر قریشن کا سوال ہے السلام علیکم مظہر نام کے معنی بتائیے مظہر کے معنی آتے ہیں ظاہر ہونے کی جگہ نشانی، دلیل، سٹیج جلوہ، نظارہ، مثل تو بہت سے معنی اس کے آتے ہیں مظہر نام ہم معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام رکھا جا سکتا ہے اگر صاحب ہیں شیخ عبران کا سوال ہے نظرین نام کا مطلب کیا ہے مفتی صاحب نجرین آپ نے عجیب و غریب و عاملی کھا ہے نجرین یہ کوئی نام نہیں ہوتا ہے نظرین ہوتا ہے ناظرین ہوتا ہے ناظرین کے معنی دیکھنے والے یہ نظرین کوئی نام نہیں ہے آفرین خاتون کا سوال ہے کیا ہم سزائنہ یا سزینہ نام رکھ سکتے ہیں یہ نام ہم کو نہیں مل پا ہے محمد معلوم ہوتا ہے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم کیا میں اپنے لڑکیا کا رباہ فرحان نام رکھ سکتی ہوں اس کا میننگ کیا ہے پھر یہ جلدی بتائے رباح فرحان نام رکھ سکتی ہے رباح کے معنی آتے ہیں نفع پروفٹ فائدہ اور فرحان کے معنی آتے ہیں خوش یہ نام اچھائے رکھ سکتے ہیں صاحب مذہب قلیشنگ کا سوال ہے انعیہ نام کے معنی بتائیے انعیہ کا صحیح تلفظ ہے انعیہ انعیہ کے معنی آتے ہیں توجہ کرم مہربانی تو انعیہ نام رکھیں جو صحیح تلفظ ہے وہ اچھا نام ہے ایک صاحبہ ہے رمی شازیہ ان کا سوال ہے منشیرہ نام کا مطلب کیا ہے منشیرہ منشیرہ کوئی لفظ نہیں ہے صحیح طرف اجھے منشرح 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 کے معنی آئیں گے کھلا ہوا ظاہر تو یہ منشرح نام تو رکھ سکتے ہیں منشیرہ کوئی نام نہیں ہے ایک صاحبہ ہے فرید النیسا ان کا سوال ہے السلام علیکم میری بیٹی کا نام میں نے عرم حسین النیسا رکھا تھا آپ کا ویڈیو دیکھ کر نام چینج کرنا چاہ رہی ہوں اب زیب حسین نیسا رکھ سکتے ہیں کیا اس نام کا معنی بتائیے پھر جلدی سے جلد علیکم السلام علیکم دیکھیں زیب النیسا ہوتا ہے آپ حسین بیٹی میں جو لگا رہی ہیں وہ صحیح نہیں ہے زیب النیسا حسین اس طریقے سے تو لگا سکتی ہیں زیب النیسا کے معنی آئیں گے عورتوں کی زیب و زینت تو زیب حسین ان نیسا یہ صحیح نہیں ہے زیب النیسا یہ لگائیں اور حسین بات میں لگائیں تو زیب کے معنی ہے زیب و زینت کیا آتے ہیں دیکھیں صاحبہ ہیں سمیرہ اختر ان کا سوار ہے پلیز محمد حفظان محمد عبیر محمد فیدیان فواد احمد محمد طبیان محمد عفیف پلیز کیا ہم بیٹے کا رکھ سکتے ہیں پلیز پلیز دیکھیں اس میں پیانا ہم آپ نے پوچھا ہے محمد حفظان 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 کے معنی آتے ہیں حفاظت نگہبان محافظ اور اسی طریقے سے نگران حفظان اچھا نام ہے رکھ سکتے ہیں محمد عبیر عبیر آئین کے ساتھ آئے گا اس کے معنی آتے ہیں خوش بو کے تو محمد عبیر نام بھی رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے محمد طبیان طبیان کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ واضح بہت زیادہ واضح یہ چیز کی وضاحت کرنے 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 ہوتی ہے تو اس کو طبیان کہتے ہیں تو طبیعہ نام بھی رکھ سکتے ہیں محمد عفیف عفیف کے معنی آتے ہیں پاک دامن یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں یہ اچھا نام ہے ایک صاحب ہے زیڈ لٹل ورڈ ان کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب نجاح اور نیجا نام کا مطلب بتا دے پریز علیکم السلام علیکم نجاح نجاح کے معنی آتے ہیں کامیاب نیجا نیجا یہ سنسکرہ زبان کے اندر اس کے معنی آتے ہیں نیک بیوی فرما بردار بیوی تو نجاح نام اچھا ہے نجاح کے معنی آتے ہیں یہ رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے صوفیان اسلام ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب حادیہ نام لڑکی کا رکھنا کیسا ہے پریز جنمائی فرما دیں علیکم السلام حادیہ نام لڑکی کا بلکل رکھ سکتے ہیں حادیہ کے معنی آئیں گے رہنمائی کرنے والی اچھا نام ہے ایک صاحب سید عالم ان کا سوال ہے افران نام کا معنی بتائیں افران نام یہ ہم کو کافی تلاش کے بارد نہیں مل پایا ہے افران کے بارے آپ افران نام رکھیں جو صاحبی کا نام ہے بہت اچھا نام ہے اور ایک صاحب کا سوال ہے محمد صلاح نام کے میننگ کیا ہے صلاح صلاح کے معنی آتے ہیں درستگی صلاح درستگی اور اس صلاح کے معنی آتے ہیں اچھا نام ہے ایک صاحب ہے این ال ایمن نیم کے میننگ بتا دیں بلیز این ال ایمن این کے معنی تو آتے ہیں آنکھ کے اور ایمن کے معنی آتے ہیں مبارک کے تو این کے معنی مبارک آنکھ تو یہ نام رکھ تو سکتے لیکن کوئی مطلب نام رکھنے کے لئے زیادہ معنویت اس کا اندر نہیں پا جاتی بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھے معنوی نام رکھ لے انہی کا ایک سوال ہے کیا شامیر نام صحیح ہے میرے بیٹے کا نام ہے شامیر جو ہم لکھتے ہیں نا وہ س اچ اے اور ایم کے بعد ڈبل ای ایس اچ اے کے بعد اچ نہیں لکھاتے شامیر شامیر نام اس کا صحیح طرف ہو جائے شاہ میر ایس اچ اے اچ پھر میر لگے گا شاہ میر تو شامیر کے میں آئیں گے بادشاہوں کا بادشاہ سرداروں کا سردار شامیر لفظ ہوتا ہے اصل شامیر نہیں ہوتا ہے شاہ میر یہ رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہے آفرین آدھین کا سوال ہے السلام علیکم افتی صاحب افرق یا افراق نام رکھنا کے چاہے لڑکے کے لئے افراق یہ نام عمل معلوم ہوتا ہے ہم کو نہیں مل پایا ہے ایک صاحبہ کا سوال ہے مائرہ کے میننگ بتا دے مائرہ کے مناہ دے خوراک مہیا کرنے والی گھر کا انتظام کرنے والی رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہیں ان کا سوال ہے سلام علیکم افتی صاحب مہربانی کر کے ہمیں سنابل اور سلسابیل کا مطلب بتائیں کیا یہ نام مناسب ہے لڑکی کے لئے اور ہم ان سے لڑکی کے لئے کچھ نام بتائیں سنابل یہ سنبل کی جمعہ اس کے معنی آتے ہیں گندم خوشے یہوں کے خوشے جو ہوتے ہیں اس کو سنابل کہتے ہیں سلسابیل یہ بہشت کے اندر ایک نہر کا نام ہے اس کے شاف و شفاف پانی اور میٹھا چشمہ اس کے معنی آتے ہیں اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں ہاشی منسارین کا سوال ہے رومیشہ کا نام کا معنی کیا ہے بھائی بتاؤ رومیشہ یہ بڑے شن کے ساتھ اور آپ میں او سے لکھا ہے رومیشہ کوئی نام نہیں ہوتا ہے اصل ہے رومیشہ چھوٹے سین کے ساتھ آئے گا رومیشہ سوات کے ساتھ میں رومیشہ کے معنی آئیں گے ستارہ کے اور یہ صحابیہ کا نام گزرائے تو رومیشہ نام رکھیں ایک صاحبہ ہیں ناہید سلطانین کا سوال ہے انجیلہ نام کا مطلب بتاؤ دیکھیں انجیلہ انجیلہ کے معنی آتے ہیں خوشخبری کے بشارت کے یہ اچھا نام ہے انجیلہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے صاحب کا سوال ہے منعامہ نام کا مطلب بتا دے اور رکھنا کیسا ہے منعامہ کے معنی آئیں گے انعام یافتہ احسان کی ہوئی تو منعامہ نام اچھا ہے رکھ سکتے ہیں ام ایمار جن کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب بی بی گرل نیم اس لیٹر سے جس کے میننگ مبارک روشن ہو ایسے میننگ والے نام بتائیں رہنمائی فرمائیں دیکھئے جو مبارک نام والے اور اس طریقے سے روشن اس طریقے کے نام والے میں نے فیڈو بنا رکھی ہے اور شاید میں نے آپ کو لنگ بھی سینڈ کی ہے تو آپ اس میں دیکھ لیں آپ کو یہ نام مل جائیں گے ساقب ارمار ان کا سوال ہے ازہان نام رکھنا کیسا ہے ازہان یا ذہن کی جمع ہے اس کے معنی آتے ہیں سمجھدار عقل سمجھ لگ سکتے ہیں صحیح نام ہیں ایک صاحبہ ہیں آفرین آدین کا سوال ہے آشیر نام رکھنا کیسا ہے ایسے صحابہ کے اچھے نام بتا دیں آشیر کے معنی آئیں گے عشر وصول کرنے والا اور اسی طریقے سے دسوہ حصہ یعنی دسوہ حصہ لینے والا اور ایک حصہ کے معنی آتے ہیں کہ وہ شخص جس کو بادشاہ نے رہگیروں سے جو انعاز وغیرہ ہوتے ہیں اور جو وہ وصول کرتے ہیں حصہ وصول کرنے والا اس کو بھی آشیر کہتے ہیں آشیر نام رکھ سکتے ہیں اے لیٹر سے صحابہ کے نام میں نے مستقیب ویڈیو بنا رکھیں آپ میرے پیلیشٹ کے اندر جا کر دیکھ لیں ایک ایسے صاحبہ میرہ رحمان کا سوال ہے سر بوئیز کا نام المیر کے معنی انڈ ہنانا گرل کے لیے کیسا ہے میننگ بھی بتا دیں پیلیز دیکھیں المیر اصل میر ہوتا ہے اور یہ علی فلام اس کے اندر ہوتا ہے تو میر کے معنی آتے ہیں شہزادے کے تو المیر یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہنانا ہنانا اس کا صحیح ترفز ہے ہنانا ہنانا کے معنی آتے ہیں وہ عورت جو اپنے پہلے شہر کی یاد میں گریہ کرتی ہو اور اظہار غم کرتی ہو اور اس ستون کو بھی کہتے ہیں جس سے حضرت باقی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے خدبہ دیا کرتے تھے اور بعد میں جب آپ نے آپ کا ممبر بن گیا تو آپ نے اس لغلی کو ہٹا دیا تو وہ بہت زیادہ روتا تھا تو اس کو ہنانا نام اس کا پڑ گیا تو رونے والی کو ہنانا کہتے ہیں یہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر نہیں ہے اس کے برائے ہنانا نام رکھنے جو صحابیہ کا نام ہے ایک صحابہ محمد منت اللہ ان کا سوال ہے رازی نام رکھنا کیسا اس کے معنی کیا ہے دیکھیں رازی یہ راز سے آتا ہے تو یہ راز کے معنی اور بھید کے معنی میں آتا ہے تو یہ نام رکھ تو سکتے ہیں مناسب نہیں ہے ایک صحابہ کا سوال ہے منحہ نام رکھ سکتے ہیں گرل کا منحہ کے برائے منحہ نام رکھنے جو صحیح تلفز ہے منحہ کے بناتے ہیں توفہ آتیہ حدیہ گفت منحہ چھنام ہے ایک صحابہ کا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زوحان کے میننگ کیا ہے اور یہ نام کیسا ہے پلیز ذہنمائی کریں ورحمت اللہ زوحان نام یا زوحان یہ مناسب نہیں ہے اس کے برائے کوئی اچھے مانوائے نام رکھنے زوحان کے ایک مانات ہے ہٹنا الگ ہونا کوئی زیادہ اچھے مانا اس کے نہیں بنتے ہیں ایک صحابہ کا سوال ہے نشوہ اعیزل لڑکی کا نام رکھ سکتے ہیں کیا اور اس کا قرآن سے مطلب کیا ہوتا ہے نشوہ اور اعیزل یہ دونوں نام مناسب نہیں ہے یہ محمر معلوم ہوتے ہیں صحابہ احسان ملیک ان کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب زرمین نام رکھنا کیسا ہے جلدی ریپلے کر دیجئے علیکم السلام زرمین کے ماناتے ہیں مالدار دولت مند یہ نام اچھائے رکھ سکتے ہیں صحابہ عریبہ نیم کا مطلب بتائیں عریبہ کے ماناتے ہیں عقل مند سمجھدار ہوشیار یہ نام اچھائے رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کی کچھ کمینٹس تھی جو میں نے محفوظ کی تھی باقی جن لوگوں کے سوال کی جواب نہیں آئے وہ دوبارہ کمینٹس کر لیں انشاءاللہ ان کے اگلی اس میں جواب دے دی جائیں گے فقط واللہ خوالم